میں سمجھتا ہوں کہ کسی ٹیٹ کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ تاریخی بھی ہیں موذبی بھی ہیں معاشی بھی ہیں ان کے ساتھ جو ہے میں میں اس تعلقات کو اپنی سیاست کی نظر کرنا میں سمجھتا ہوں نہایتی گھٹیا اور غلیز قسم کی کوشش جو ہے یہ کل کی یہ ورثہ جو ہے اس کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے تین خواتین ایک طرف ہیں اور ایک خاتون ایک طرف ہے اس طرح مذہب کو ایک سلوائٹ کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کی بھی توہین کی گئی ہے ساری حرکتوں کی وجہ سے ساری حرکتوں کے باوجود ان لوگوں کو زوم تقوی بھی ہے یہ اپنے آپ کو متقی بھی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو جو ہے وہ مذہب کے ٹھیکے دار بھی سمجھتے ہیں خاجہ اصف نے سعودی ارب سے متعلق بشرا بی بی کا بیان افسوسناک کرا دے دیا وزر دفاع نے پریس کانفنس میں کہا کہ ہماری سیاست میں ایسی پستی کبھی نہیں دیکھی بیان پی ٹی آئی کی ڈپتی کشتی بچانے کی کوشش ہے جس ملک سے متعلق انہوں نے بیان دیا وہاں سے گھڑی لے کر کاروبار کیا معاشی صورتحال میں سعودی ارب نے ہماری بہت مدد کی پاک سعودی تعلقات پر حملہ کیا گیا کاش یہ ایک جملہ دہشت گردوں پر بھی کریں خاجہ اصف نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی نے پہلے نعرہ لگایا امریکہ کی غلامی نامنظور اب یہ نعرہ لگائیں گے سعودی ارب کی غلامی نامنظور یہ سیاست کو کہاں لے کر جا رہے ہیں بھاوج اور نند میں سیاسی کشمکش چل رہی ہے بشرا بی بی کے بیانہ سیاکو سباک سے ہٹ کر چلائے جا رہے ہیں مشریر اطلاعات خیبر پکتونخواں بیریسٹر صاحب کی وضاحت بولے بیان کو بڑھا جوڑھا کر پیش کرنے کا مقصد احتجاز سے توجہ ہٹانا ہے فیصل چواتری ایڈوکیٹ کہتے ہیں بشرا بی بی نے بیان میں سعودی عرب کا نام نہیں لیا بانی پی ٹی آئی نے کہا جو سازش کی بات کی ہے وہ درست ہے جنرل بازوان نے بانی پی ٹی آئی کے سعودی عرب اور امریکہ سے تعلقات خراب کرنے کے لیے سازش کی بشرا بی بی کو ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے وہ غیر سیاسی خاتون ہیں رہنمہ پی بس پارٹی خرشید شاہ کا رد عمل کہا بشرا بی 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 بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر ہی ایسے بیان دے رہی ہیں مزید کہا کہ رہائی احتجاد سے نہیں ملتی یہ عدالتوں کا معاملہ ہے خرشید شاہ نے پارچنا روا کے اکی پی حکومت کی ناہلی کرا دے دیا وفاق حکومت سے نوٹس لینے کا بھی مطالبہ توشہ خانہ توکیس میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی روپکار شاری روپکار اسلام آباد کے سپیشل جز سینٹرل شاروخ ارجمن نے جاری کی ہے بانی پی ٹی آئی کے زمانتی مچل کے منصور بانی پی ٹی آئی کے دس لاکھ روپے کے دو مچل کے تارک نون اور راجہ خلام سجاد نے دیئے روپکار میں لکھا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کسی دگر مقدمے میں مطلوب نہیں تو رہا کر دیا جائے ادھر ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بشرا بی بی کے نقابل زمانت وارنٹ کی رفتاری شاری بشرا بی بی کی طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد وارنٹ کی رفتاری مسلسل ادم حاضری پر جارک کیے گئے ریفرنس پر سمات اڈیالا شیل میں ہوئی پی ٹی آئی کے چوبیس نومبر کو شیڈیول احتجاج میں دو روز باقی تمام حکومتی اداروں نے احتجاج سے نمٹنے کی کوششیں تیز کر دیں جڑوان شہر میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ اسلامباد پولیس صورت احال سے نمٹنے کیلئے تیار پنجاب پولیس کے انیس ہزار افسران اور جوان شہر اقتدار پہنچ گئے اسلامباد اور دیگر صوبوں کے پولیس ایف سی مل کر سیکیورٹی کو یقینی بنائے گی داخلی اور خارجی راستوں پر کینٹینس پہنچا دیئے گئے راولپنڈی پولیس نے بھی ایک میتعملی بنا لی احتجاج روکنے اور کارکنان کا منتشر کرنے کیلئے پانچ ہزار اہلکار تائیونات ہوں گے ہر پوائنٹ پر آنسو گیس کے شل اور ربر کی کھولیاں بھی موجود ہوں گی پی ٹی آئی کا احتجاج روکنے کے لیے اقدامات تیز پنجاب حکومتیں صوبہ بھر میں دفعہ 144.4 نافذ کر دی ہر قسم کی احتجاج جل سے جلوس رہلیوں اور دھرنوں پر پابندی آئے پنجاب میں تین دن کے لیے دفعہ 144.4 نافذ کی گئی پابندی کا اطلاق ہفتہ 23 نویمبر سے پیر 25 نویمبر تک ہوگا میک میں داخلہ پنجاب کا نوٹیفکیشن جار پیشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئے کے 24 نوامر کے احتجاج کے خلاف درخواست پر سمات ایڈوکیٹ جنرل کی عدالت کو سرکاری مشینری استعمال نہ ہونے کی یقین دیہانی کہا چیف سیکریٹی سرکاری مشینری استعمال نہ کرنے کی ہدایت دے چکی وکیل درخواست گوزار نے کہا کہ یہ ایسا ہی کہتی ہے لیکن پھر مشینری استعمال ہوتی ہے جسٹس سید عرشد علی نے ریمارکس دیئے حکومت اگر کہے کہ نہیں جا رہے اور لوگ جا رہے ہیں تو پھر اس کا کیا ہوگا لوگوں کو تو ہم نہیں روک سکتے وکیل درخواست گوزار نے کہا کہ یہ راستے بن نہ کریں اے جے کے پی نے کہا کہ روڈ بلوک کرنے کے لیے ساتھ سے آٹھ سو کٹینرس تو ہم نہیں رکھے جسٹس سید عرشد علی نے ایڈوکیٹ جنرل نے کہا ہیوی مشینری تو ساتھ نہ لے کر جائیں عوام وفاقی حکومت سے بھی تنگ ہے اور آپ کی حکومت سے بھی اب ہم کیا کریں وزیراعلا خیور پکتونخوا علی امین گرنہ پور سے سوشل میڈیا ٹیم کی ملاقات شعبس نومبر کے احتجاز سے متعلق حکمت عملی پر باشی سوشل میڈیا کارکنوں نے کہا ڈڑنے والے نہیں شعبس نومبر کے احتجاز میں فال کردار ادا کریں گے ادھر بابر عوان کہتے ہیں شعبس نومبر کو احتجاز کی کال فائنل ہے مطالبات کے لیے سڑکوں پر آنا ہے ہر شہری کا آئینی حق ہے سرکار ملاسم کہتے ہیں اسلام آباد میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیں گے سرکار ملاسمین کو مشورہ ہے وہ اپنی نوکری کریں بانی پی ٹی آئے کسی سے ڈیل کریں گے نہ باہر جائیں گے آئی جی خیبر پکتونخوا کا جلسے اور جلوسوں میں ادم شرکت کے لیے پولیس افسران کو مراصلہ خیبر پکتونخوا پولیس سیاسی سرکرمی کا حصہ نہ بنے آئی جی اخترحیات گنڈاپور کی ہدایت کہا خلاف ورزی پر محکمانہ کاروائی ہوگی وزارت داخلہ کی ہدایت پر چیف سیکرٹی خبر پکتونخوا بھی متحرے سبائی افسران کو احتجاج میں سرکاری وسائل کے استعمال سے روک دیا آئی جی خبر پکتونخوا سمیت تمام سبائی اداروں اور انتظامی سربراہن کو مراصلہ جاری کہا ہمارا اتحاد ریاست اور آئین کے ساتھ ہے کسی سیاسی جماعت سے نہیں سبائی افسر سیاسی قیادت کے صرف وہ احکامات مانیں جو آئینی دارے میں ہو اسلام آباد میں احتجاج کی اجازت نہیں دیں گے پولیس الکار اپنے رویے سے عوام میں بہتر مقام پیدا کریں وزیر داخلہ موسی نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریٹ سے خطاب کہا آپ عوام کی خدمت میں کامیاب ہو گئے تو سب چیزوں میں کامیاب ہیں پولیس اکیڈمی کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا پولیس اکیڈمی کو پاکستان ملیٹری اکیڈمی کی طرز پر استوار کیا جائے وزیراعظم شہباز شریف ہے ہیڈ تونسا مظفرگر پہنچ گئے وزیراعظم کے ساتھ وزیراعلا پنشاہ مریم نواز اور وزیراعلا بلوچستان سربراس بکٹی بھی معشود وزیراعظم شہباز شریف تونسا بیراج پر کھیچی کینال کی بحالی کے منصوبے کا اقتطاق کریں گے نہر کی بحالی سے صوبہ بلوچستان کا ہزاروں اکر رقبہ قابل کاشت ہوگا خیچی کینال کے بحالی کا منصوبہ اربو روپے کی لاغت سے مکمل کیا گیا سموک کے تداروں کے لیے موثر اقدامات نہ کرنے کے خلاف درخواستوں پر سمات لاہور ہائی کورٹ کا سردیوں کی چھوٹیوں کے بعد تمام سکولز کو بچے کو پک اینڈ ڈراب کے لیے ٹرانسپورٹ دینے کا حکم کہا سکولز کی بسوں پر طلبہ کو لائے اور گھر پہنچایا جائے گا جو سکول آخ کامات کو نہیں مانے گا اسے سیل کر دیا جائیں ٹرانسپورٹ گاڑیوں کی فٹنے سے متعلق پندرہ دنوں میں پالیسی بھی طلب کر لی جس سے شاہد کریم نے کہا کہ محکمہ ٹرانسپورٹ ہر تین ماہ بعد گاڑیوں کی انسپیکشن کا پابند ہوگا عدالت نے کاروائی منگل کے روز تک ملتوی کر دی سموک میں کمی کے بعد پابندیوں میں نرمی لاہور سمیت پنجاب بھر میں پارک اور تفریقہ ہیں کھول دی گئیں لاہور کا چڑیا گھر اور سفاری پارک بھی عوام کے لیے کھول دیا گیا چڑیا گھر اور سفاری پارک صبح نو بجے سے شام تک کھلے ہوں گے ادھر لاہور انتظامیہ مارکرز کو رات آٹھ اور ریسٹورنس رات تس بجے بند کرانے کے حکم پر عمل درامت کے لیے متحرک اوقات کار کی خلاف ورزی پر تریسر دکان سین دھوہ چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن بیشاری سینٹالیس کارڈیاں بند ایک سو سینٹالیس کے چلان سات لاہ کے جرمانے بھی آئے آئی ایم ایف نے پاکستانی حکام سے حالیہ ملاقاتوں کے بعد معاملات امید افضاق کرا دے دیئے پاکستان کے معاشی اہداف کارکردگی کا جائزہ لے رہے ہیں کلائی میٹ فائنینسنگ میں علیدہ کرس پروگرام پر کام جاری ہے ڈائریکٹر آئی ایم ایف کمیونیکیشن جولی کوزی کی پریس بریفنگ کہا پروگرام کے تحت اہم ترجیحات میں پالیزی سازی کو مضبوط بنانا شامل ہے اقتصادی اور موسمیاتی لچک پیدا کرنا اور جامعہ ترقی کی حمایت کے لیے اصلاحات کو آگے بڑھانا بھی پروگرام کا حصہ ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ پر ریکارڈ قائم ہونے لگا تاریخ میں پہلی بار ہنڈرڈ انڈکس 99000 کے حد بھی عبور کر گیا کاروبار کے دوران سٹاک ایکسچینج کے ہنڈرڈ انڈکس میں 2274 پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈکس 99602 پوائنٹس پر ٹریڈ حکومت کے اتحادی ہونے کے باوجود مشاورت نہیں کی جاتی گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا شکوہ گورنر پنجاب سے انڈی جو ورکشاپ کے شرکہ پارلیمنٹیرین سینیٹرز اور سیول سوسائٹی کی ملاقات سردار سلیم حیدر نے کہا کہ ماضی میں بھی نون لیگ کے ساتھ اتحاد کا تجربہ تلق تھا توقع تھی کہ نون لیگ نے ماضی سے سبق سیکھ لیا ہوگا تحریری معاہدے اور مشاورتی کمیٹیز کے باوجود کوئی عمل ترامت نہیں ہوا